کہانی کی سٹارٹنگ ایک آفیس کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس میں ایمپلوئیز اپنے اپنے کام میں بیجی ہوتے ہیں اور کچھ اپنے لیپ ٹوپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جینک نام کا لڑکا بھی اپنے لیپ ٹوپ پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی لیپ ٹوپ پر کام کرتے کرتے اچانک سے اس کی نجر اس کے پاس کی دیوار پر جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھ کر کافی سوک ہو جاتا ہے پھر بار بار اپنی مونڈی کو لیپ ٹوپ کرتا ہے کبھی دیوار کبھی لیپ ٹوپ کبھی دیوار واپس لیپ ٹوپ اصل میں یہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیپ ٹوپ کے ماوس کا ایرو لیپ ٹوپ کی سکرین سے باہر نکل کر دیوار پر موو کر رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر جیک کو اسواس نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے لیپ ٹوپ کے ٹج پیڈ پر انگلی رکھ کر گماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لیپ ٹوپ کا ماؤس دیوار پر موو کر رہا ہے اب یہ دیکھ کر وہ اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ اپس میں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر جیک اس ماؤس کو دیوار سے نیچے لاکر اپنی ٹیبل پر پڑے ایک کپ پر لاکر اس پر ٹیپ کرتا ہے تب ہی وہ کپ گر جاتا ہے اور اس میں تھا جو وہ بھی گر جاتا ہے جس وجہ سے وہاں بیٹسے سبھی لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں جیک ان سے ماپی مانگتا ہے اور ٹیبل کو ساپ کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اور جیک ابھی خوش بھی ہوتا ہے جیک اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے اور اپنے لیپ ٹوپ کے ساتھ کچھ اور ایکسپریونٹ کرنے کے لیے چابی دونتا ہے اور تب ہی وہ ٹیبل پر پڑے ہوئے ایک لیٹر کو دیکھتا ہے اور ایرو کو اس کی طرف موو کرتا ہے اور جیسے ہی وہ ایرو پیپر پر لکھے ہوئے ورڈز کے اوپر جاتا ہے تو وہاں ٹائپ میں بدل جاتا ہے اور یہ لیٹر جیک کے آج اوپس میں لیٹ آنے کی وجہ سے اس کی سیلری میں سے جو پیسے کٹیں گے اس کے بارے میں ہوتا ہے جنہیں جیک بدل کر وہاں لکھ دیتا ہے کہ جیک کی سیلری بڑھائے تاکہ وہ بھی یہ پانچ ازار والی کی لے سکے پھر جیک وہاں سے لیپ ٹوپ کو لے کر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں دیکھتا ہے کہ اوپس کے کمرے میں ایک بہتی بیوٹیپل سی لڑکی کام کر رہی ہے جیک اس کے کمرے کے سامنے ہی کرسی لگا کر بیٹ جاتا ہے پھر اپنے میجک لیپ ٹوپ پر کام کرنے کا ناٹک کرنے لگتا ہے پروہ چکے سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور پھر دیرے دیرے اپنے ماؤس کو لیپ ٹوپ کی سکرین سے بار نکال کر لڑکی کے کمرے کے اندر اس کی ٹیبل پر لے جاتا ہے اور لڑکی جب پیپرس دیکھنے کے لیے موڑتی ہے تب جیک اس کی سکرٹ کو دیکھ کر اس میں ماؤس گچھےڑ دیتا ہے اور پھر پیڑ پر کلک کر دیتا ہے اب ایسا کرتے ہی لڑکی اپنی اسی جگہ پر کدگودی محسوس کرتی ہے اور دیرے دیرے سانس لینے لگتی ہے جیک ماؤس پیڑ پر اپنی انگلیاں رگڑنا شروع کر دیتا ہے اور تب اس لڑکی کا جو ریاکسن ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ اسے پورا مجھا آ رہا تھا اور وہ جور جور سے سانس لینے لگتی ہے اب اس لڑکی سے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ جیک نے ماؤس پر اپنی انگلی گس دی تھی اور وہ لڑکی اس سمیں آنند کی چرم سیما پر پہنچ چکی تھی اس کے بعد جیک ماؤس پیڑ پر انگلی کو بوسٹ کر لیتا ہے جس وجہ سے وہ لڑکی آؤٹ آب کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے اٹھ کر باتروم میں جا کر اپنی انگلیوں سے اپنے آپ کو سانت کرتی ہے یہ سب دیکھ کر جیک ہستے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو کی دو لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے جیک اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اوپر چھت پر لے جاتا ہے اور سامنے والے بینگ کی دیوار پر لگے بورڈ پر بینگ کے نام کو بدل کر چورو کا بینگ کر دیتا ہے اب اس کا دوست ڈیویڈ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ نیچے کھڑی کار کو چھوٹا کرنے کے لئے کہتا ہے جیک اپنے لیپ ٹوپ میں پروگرام کو اوپن کرتا ہے اور کار کو سیلیکٹ کر کے اسے چھوٹی سی کار بنا دیتا ہے اس کا دوست تو یہ سب دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم اس لیپ ٹوپ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جیک گھر کی دیوار کو کوپی کر کے اسے گھر کی کھڑکی پر پیسٹ کر کے کھڑکی کو بند کر دیتا ہے اب یہ سب دیکھ کر ڈیویڈ جیک سے کہتا ہے کہ اس لیپ ٹوپ کی مدد سے وہ کسی بھی بینک کی تجوری کھول سکتے ہیں اور اس کے جریعے وہے کہیں بھی جا سکتے ہیں جیک کو اب ڈیویڈ سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہے اس سے یہ لیپ ٹوپ چھین نہ لے وہیں ڈیویڈ جیک کو سمجھانے لگتا ہے کہ وہے بینک کو کس طرح سے لوٹ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بینک میں جا کر بینک منیجر کو بلاسٹ کرنے کی دمکی دے کر ہم منیجر کو بلیک میل کر کے اس سے اچھے خاصے پیسے لے سکتے ہیں اب یہ سننے پر جیک ایک عجیب سی سمائل دیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیک کو ڈیویڈ کا یہ پلان پسند نہیں آیا وہے نیچے کار کا مالک واپس آتا ہے اور ادھر اپنی کار کو دیکھنے لگتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو وہے اپنی کار کو چھوٹا سا کھلونا دیکھ کر چونک جاتا ہے دوسری طرف دیویڈ اور بھی زیادہ اتاولہ ہوتا جا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں بھی اور کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہے وہے کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں اور سرکار تو سڑھی اپنی گانہ گانے لگتا ہے جیک اب دیویڈ سے اور بھی زیادہ ڈڑھنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنے لیپ ٹوپ کے پروگرام کو اپن کر کے سلیکٹ ایریا کے آئیکن پر کلک کر کے ماؤس سے ہی دیویڈ کے سریر کو سلیکٹ کر لیتا ہے لیکن دیویڈ کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اب بات کرتے کرتے دیویڈ جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے جیک اپنے لیپ ٹوپ کے کیبورڈ پر ایکس کا بٹن دبا دیتا ہے جو کی چنوے ہوئے سبجیکٹ کو کارڈنے کا ہوتا ہے جیسے ہی جیک احسا کرتا ہے دیویڈ کا سلیکٹ ایریا مطلب یعنی کی اس کا سریر قائب ہو جاتا ہے سلیکٹ ایریا سے بار نکلا ہوا ایک ہاتھ کٹ کر نیچے کھڑی ایک کار کے اوپر جا گرتا ہے اور اس میں سے کافی خون نکل رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر وہاں پر کافی لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس حادثے کو دیکھ کر کافی ڈر جاتے ہیں اس کے بعد پولیس اور ایمبولینس کو فون کرنے کے لیے چلانے لگتے ہیں اب جیسے ہی جیک چھت سے نیچے دیکھتا ہے تو نیچے کھڑے ہی سبھی لوگ جیک کو دیکھ لیتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں کہ یہ سب جیک نے کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو بلانے کی دمکی بھی دینے لگتے ہیں سبھی لوگ جیک کو بار بار نیچے اترنے کے لیے کہنے لگتے ہیں اب لوگوں کے چلانے کے آواز سن کر جیک کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنا لیپٹوپ پکڑتا ہے اور پروگرام کھولتا ہے نیچے دیکھتے ہوئے لوگوں کی بیڑ اور کار کے ساتھ پورے ایریا کو سیلیکٹ کر کے اب جیسے ہی نیچے کھڑی بیڑ اس پر چلاتی ہے تب جیک اپنے لیپ ٹوپ سے انہیں کاٹ دیتا ہے اب ایکس دباتے ہی سبھی لوگ کار ہاتھ اور خون اسی سمیں گائب ہو جاتے ہیں جیک یہ سب دیکھ کر خود ہی حیران ہو جاتا ہے وہ اپنا لیپ ٹوپ بند کرتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس کا لیپ ٹوپ کتنا زیادہ پاورپل ہے جسے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے پھر جیک اپنے اوپس سے نکل جاتا ہے اور اپنے لیپ ٹوپ کو لے کر سڑک پر پیدل آگے بڑھنے لگتا ہے جیسے جیسے وہ آگے جا رہا ہوتا وہ گبراد میں آگے پیچھے دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا اب تھوڑا سا آگے جانے پر وہاں پر بنی ایک بڑی سی بیلڈنگ کی دیوار پر ایک بڑا سا ماؤس کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر جیک کا بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اور چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ ایرو اس کے پاس آ جاتا ہے جیک یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے وہ ایرو جیک اوپر آ جاتا ہے مطلب جیک کو پورا ڈھک لیتا ہے اب جیک جیسے ہی اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو ایرو کلک کر دیتا ہے اور جیک کی جمین پر چٹنی بن جاتی ہے جس سے چاروں طرف خونی کون ہو جاتا ہے اب اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ سی اوٹ کے پاس بھی ایسا کوئی جادوی لیپ ٹوپ ہے اور یہ کانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر دینا اگر آپ کو ایسا لیپ ٹوپ ملے